موسیقی تمہارے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ اس کے سوا تم کسی کی عبادت نہ کرو عبادت اس کی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا جس نے تم سب کو پیدا کیا جو تم سب کا خالق و مالک ہے اسی کی عبادت کرو اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور مخلوق کے ساتھ تمہارا رشتہ کیسا ہونا چاہیے اس مخلوق میں جو سب سے پہلا رشتہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وہ یہی ہے کہ وہ بالوالدین احسانہ مخلوق میں سب سے بنیادی اہمیت اس چیز کو حاصل ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو اور بھلائی بھی کیسی صرف کوئی کھیل نہیں ہے یہ اللہ رب العزت نے کتنے پیارے انداز میں ارشاد فرمایا تمہارے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے اگر بڑھا کے تو پہنچ جائیں تو تم انہیں اپنی زبان سے قف تک مت کوئی قف تک مت کوئی اور امام عشق و محبت سیدنا امام احمد رضاقہ فاظل بریلوی علیہ الرحمت و الرزوان نے تو بڑا خوبصورت ترجمہ کیا کہ انہیں ہوں تک مت کوئی ہم اپنے معاشرے کے اندر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی بات ہمیں ناگوار گزرتی ہے تو ہوں ہوں کہہ دیتے ہیں یہ ہماری ناراضگی کا ہلکا سا ثبوت ہوتا ہے ادنا سا کہ ہم کسی بات میں ہوں کہہ دیتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ اپنے والدین کو ہوں تک نہ کہو وَقُلْ لَهُمَا قَوْنًا قَرِيمًا اور انہیں جب بھی ان سے بات کرو تو پیاری بات ہے اچھی بات ہے اور آگے اللہ فرماتا وَقْفِذْ لَهُمَا جَنَا حَزُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّرْحَمْهُمَا عَكَمَا رَبَّيَانِ صَغِیرَا اور اپنے والدین کے سامنے اپنے بازووں کو رحمت سے پھیلا دو اپنے ان بازووں کو رحمت کے ساتھ پھیلا دو اور یہ دعا کرو پروردگار سے رَبِّرْحَمْهُمَا عَكَمَا رَبَّيَانِ صَغِیرَا اے پروردگار ان کے اوپر رحم فرما جیسا تُو نے مجھ پر رحم فرمایا جب میں چھوکا یا یہ کہ جیسا انہوں نے مجھ پر رحم فرمایا جب میں چھوکا تو ان پر بھی رحم فرمایا اب آپ اندازہ کریں کہ اس سے بہتر اصول اور اس سے بہتر ذابطہ کوئی اور دے سکتا ہے کہ والدین کے ساتھ تمہیں حسن سلوک کس میزار پہ کرنا ہے موسیقی